موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیزد الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاغز تاریخ میں بہت کم امارتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر ایک متنبع تاریخ رکھتی ہیں مطبع اگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید یہ بہت ہی مشکل لفظ ہے لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی امارت مقبرے کے طور پر بنی ہے تو وہ آج تک مقبرہ ہی ہے اگر وہ امارت محل کے طور پر بنی ہے تو ہم آج اس محل کے کھندر دیکھ سکتے ہیں یا وہ محل کی صورت میں ہی ہے باغ ہے تو وہ باغ کی صورت میں ہی ہے لیکن میں آج آپ کو پشاور کے مشن ہاسپیٹر میں واقع ایک ایسے امارت دکھانے کے لیے لائے ہوں جو مختلف اوقات میں مختلف انداز میں استعمال ہوتی رہی بنا تو یہ مقبرہ تھا مغلوں کے پانچ میں بادشاہ شہنشاہ شاہ بدن شاہ جہان کے ایک امیر تھے سید خان سولہ سو اکیامن عیسوی میں ان کا یہ مقبرہ بنایا گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے زندگی میں ہی تعمیر کروا لی ہے تھا یہ ڈبری گیٹ کے باہر ایک باغ تھا ڈبری گارڈنز کو کہا جاتا تھا کہتے ہیں کہ یہ اس باغ کے ایند برمیان میں بنایا تھا مقبرہ لیکن یہ کہ کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد یہ مقبر بنایا گیا اپنے زمانے کی بہت شامدر امارت جو ایک پرانا دور تھا کہ اوچے چبوتروں پر امارتیں تعمیر کی جاتی تھی تو اس امارت کو بھی ایک اوچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا لیکن بعد میں اس امارت کے ساتھ کیا ہوا اور تاریخ کی وہ کونسی اہم کڑیاں ہیں جو اس امارت کے ساتھ ملتی آئی آپ کو امارت بھی دکھاتا ہوں اور وہ کڑیاں بھی بتاتا ہوں میں نے بتایا جیسے کہ یہ امارت جہاں وہ ایک مقبرے کے طور پر بنائی گئی لیکن تاریخ اس کی بڑی رنگین رہی مطلب جو ہے وہ مقبرے کے بعد یہ واش ٹاور کے طور پر استعمال ہوا رہائش گاہ بنی ملٹری ہیڈکوارٹر رہا ہسپیٹل رہا اور اس کے بعد یہ شرچ کے حصے میں آیا یہ سامنے آپ کو بلندو بلہ امارت نظر آ رہی ہوگی ہشت پہلو امارت جیسے کہ میں نے بتایا کہ بلند چبوترے پر اس کو بنایا گیا اور اس کا جو گمبت ہے وہ دھورہ ہے اوپر آپ کو کروس کا نشان نظر آ رہا ہوگا یعنی سریب کا نشان مشنری مشن آخسپیٹل کے پاس ہے اور اب یہاں باقاعدہ عبادت ہوتی ہے اس کا اندرونی حصہ رہائشی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب کور آف گائیڈز کے بانی جنرل سر ہیری برینٹ لینسٹن انہوں نے اپنی رہائشگاہ کے طور پر اسے منتخب کیا اور پھر اسی حوالے سے اس میں ضروری ترامیم کی گئی ہیری لینسٹن اٹھارہ سو اکیس میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو بیالیس میں افغانستان میں اپنی مہمات میں برطانوی فوج کے ترجمان اور کوارٹر ماسٹر رہے اٹھارہ سو چھالیس میں جب یہاں یعنی پشاور میں سکھوں کی حکومت تھی وہ زمانے میں سر ہنری لارنس پشاور کے برٹش ریزیڈنٹ تھے اور سر ہیری لینسٹن کو ان کا اسسسٹنٹ پورٹیکل ایجنٹ مقرر کیا گیا لیفٹیننٹ تھے اس وقت لیفٹیننٹ لینسٹن اور ان کی ڈیوٹی جو سر ہنری لارنس نے لگائی وہ تھی کور آف گائیڈز کا قیام یعنی یوں کہہ لیں کہ کور آف گائیڈز نے یہاں سے جنم لیا یہ ایک بے قاعدہ فورس تھی ابتدائی طور پر گھر سوار فوج کا ایک دستہ اور دو پیادہ فوجی کمپنیاں مرائی جانی تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ ہندوستانی سہاد پر برطانوی فوج کے لیے پیٹرولنگ کرتی اور جو ہے وہ رہنمائی کرتی یعنی یہ گائیڈ فورس جو ہے لیکن آنے والے وقت میں یہ ہندوستانی فوج کی سب سے مشہور ریجمنٹس میں سے ایک رہی اور پفرس کے ساتھ اس نے بھائی جاری کی بنیاد رکھی اور اس کو اتنی شہرت ملی جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آئے ہوگی مغبرہ دیکھیں چاروں طرف سے جو ہے وہ اس کے باقیدہ محرابے بنائی ہوئی ہیں وزیری اینٹ اس میں استعمال کی گئی ہے اور کہتے ہیں کہ پٹسن کا جو ملغوبہ تھا پٹسن چونہ اور جو پرانے زمانے میں دالوں کیلئے جو استعمال ہوتا تھا یہ امارت اس سے تعمیر کی گئی تھی میں نے جیسا کہ بتایا کہ جب سر ہیری لیمسٹن یہاں آئے تو یہاں سکھوں کی حکومت تھی تو سکھوں نے اس امارت کو واش ٹاور کے طور پر بھی استعمال کیا یعنی مغبرہ اس کے بعد جو ہے وہ واش ٹاور بنا سکھوں میں اور جب سر ہیری لیمسٹن یہاں آئے تو انہوں نے اسے اپنی رہائشگاہ کے لیے متخب کیا اور اس میں وہ ضروری ترامیم کی گئی جو رہنے کے لیے ضروری تھی دوسری انگلو سکھ جنگ کے بعد جو صوبہ سرحد یعنی جو آج کا خیبر پختونخواہ ہے اٹھارہ سو انچاس میں ہندوستان میں جو بریٹش ایڈیا کمپنی تھی اس کا اور یہ کیپی کا ادغام ہو گیا یوں کہلیں کہ صوبہ سرحد جو ہے وہ انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور انگریز جو ہے وہ اٹھارہ سو انچاس کے بعد اس کے حکمران قرار پائے لیمسٹن نے اس جگہ کو گائیڈز کے ہیٹوارٹر کے طور پر منتخب کیا اور جو ہے وہ اس کے اندر مغبرے کے اندر ایک تختی بھی اس سلسلے میں لگی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ٹیبلٹ جو ہے ملکہ وکٹوریا کی طرف سے جو ہے وہ آئی تھی اس ٹیبلٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کور چودہ دسمبر اٹھارہ سو چھالیس کو لیمسٹن نے قائم کی اور اٹھارہ سو انچاس اٹھارہ سو اکیابن کے دوران ملٹری اور سیول حیثیت میں یہ ہیڈکوارٹر کے طور پر یہ عمارت استعمال ہوتی رہی یوں یہ مغبرہ فوجی ہیڈکوارٹر بن گیا پانچ سال میں اس نے جو ہے وہ کم از کم سولہ محاذوں پر بہت شاندار خدمات انجام دی جو کور اپ کائیڈز دنی تھی اس نے اور اس زمانے میں اچھا اس عمارت کے ساتھ جو ہے ایک اور بہت شاندار قسم کی تاریخی حقیقت وابستہ ہے جو میرا نہیں خیال کہ بہت سے لوگوں کو اس کا علم ہوگا یہ جو خاکی وردی ہماری پاکستان آرمی پہنتی ہے اس خاکی وردی نے اس عمارت سے جنم لیا تھا تو یوں کہلے کہ جو خاکی وردی کی جنم بھومی ہے یا برت پلیس ہے وہ آپ اس عمارت کو قرار دے سکتے ہیں اچھا وہ جنم بھومی یہ کیسے بنی وہ یہ ہوا کہ جب ہیری لیمزڈن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کور آف گائیڈز جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لائیں تو اس زمانے میں کور آف گائیڈز کے جو سپائی تھے وہ سرخ رنگ کی وردییں پہنا کرتے تھے یہ سرخ رنگ کی وردی ان کی ہوا کرتی تھی اور وہ پٹرولنگ کیا کرتے تھے مہات پر جا کر اور اپنی فوج کی رہنمائی کیا کرتے تھے لیکن ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ چونکہ زمین کا رنگ اور سرخ رنگ دونوں آپس میں کنٹراسٹ رکھتے ہیں تو اس سرخ رنگ کا سپائی دور سے نظر آ جاتا تھا لہذا سر ہیری لیمزڈن کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کوئی وردی ایسی ہونی چاہیے جسے دور سے دیکھا نہ جا سکے تو سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ اس وردی کا رنگ زمین کے جیسا ہونا چاہیے یعنی خاکی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں کہ پشاور کی مارکیٹ میں جتنی بھی جو روئی تھی مطلب سفید رنگ کا کارٹن جس کو کہنا چاہیے وہ کارٹن جتنا بھی تھا وہ خرید لیا گیا اور کارٹن خریدنے کے بعد اس زمانے میں یہاں دریائے باڑا بہا کرتا تھا پشاور میں اب تو خیر دریائے باڑا جو ہے وہ ماضی کا قصہ ہو گیا یعنی کم از کم پشاور میں جو ہے وہ دریائے باڑا نہیں باقی رہ گیا تو وہ روئی خرید کر دریائے باڑا کے کیچڑ میں اسے بہت دیر تک رکھا گیا اس کے بعد اس کو پکایا گیا سکھایا گیا اور اس سے خاکی رنگ کا سوت بنایا گیا اور سب سے پہلی خاکی وردی یہاں سے بنی اصولی طور پر تو وہ کور آف گائیڈز کے لیے تھی لیکن بعد میں پھر وہ پاکستان آرمی نے جو انگریز فوج تھی انہوں نے استعمال کی اور انہوں نے سینتالیس کے بعد جب انگریز فوجیں یہاں سے گئیں تو وہ وردی بدستور پاکستان آرمی کے ذریعے استعمال رہی ہو اور اب بھی ہے آن گرونڈ یونی فارم جسے ہم کیموفلاج یونی فارم کہتے ہیں یہ انیس سو پندرہ میں فرانس سے وہ آیا تھا لیکن اس سے پہلے جو برطانیہ کے ذریعے تسلط علاقے تھے خاص پر ہندوستان اس میں یہی خاکی رنگ کی وردی ہی استعمال ہوتی تھی جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم اس میں جو فوجی ہندوستان کی جنہوں نے حصہ لیا انہوں نے یہی خاکی وردی پہن کر اس جنگ میں حصہ لیا تھا تو یوں کہلیں کہ یہ خاکی وردی کی جنب بھومی شروع میں گائیڈز کا یونی فارم اور بعد میں پھر تمام برطانیہ فوج نے استعمال کیا دنیا کی بہت ساری دیگر فوجیں بھی اسے استعمال کرتی رہیں اچھا وقت کے ساتھ ساتھ گائیڈز کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ مرتان منتقل ہو گیا اور ملٹری ہیڈکوارٹر کا نیا کردار جو ہے وہ مردان چلا گیا یعنی یہ جگہ جو ہے وہ مقبرہ واشٹاور رہائشگاہ اور ملٹری ہیڈکوارٹر کے بعد جو ہے وہ حسابتال کی حوالے کر دی گئی اٹھارہ سو چھانوے اٹھارہ سو ستانوے یہ تھا چرچ مشن سوسائیٹی افغان میڈیکل مشن جب شروع کیا گیا تو سب سے پہلے یہاں آئے انہوں نے اس مشن کے لیے خدمات انجام دی میڈیکل مشنری اور انچارج چرچ مشنری کے طور پر وہ ہندوستان آئے تھے اور شاور کے وائل سٹی میں سب سے پہلے ہسپیٹل قائم کیا گیا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ جگہ کم پڑ گئی لہذا وہ ہسپیٹل پھر جو ہے وہ وائل سٹی سے باہر ڈبگری دروازے کے باہر منتقل کرنا پڑا یہ وہ امارت ہے جو ڈبگری گراؤنڈ کے باہر موجود ہے کہتے ہیں چند سالوں میں اس حسابتال نے اتنا نام کمایا اتنا کام کیا کہ اسے جو ہے وہ منتقل کرنا پڑا باہر اور اب جو ہے وہ یہ ہسپیٹل ڈبگری دروازے کے باہر ہے ڈبگری گارڈن کہلاتا ہے یہ اور انیس سو چار سے یہ اب تک مسلسل خدمات انجام دے رہا ہے کچھ عرصہ یہ بار چیچک کے کرنٹینہ سینٹر کے طور پر بھی وہ استعمال ہوتا رہا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انیس سو چھویس میں قائم ہونے والی یہ سائٹ آج ایک عبادتگاہ بن چکی ہے یعنی جو ہے وہ مقبرے سے شروع ہوا اور اس کے بعد یہ سارے معاملات سے گزرتا گزرتا یہ اب ایک عبادتگاہ ہے ہم اس کو اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب اس عبادتگاہ میں کیا کیا تبدیلی آئی انیس سو ست ست ستر میں یہاں آگ لگ گئی تھی پہلے اندر زیادہ کام لکڑی کا ہوا ہوا تھا لیکن ست ستر میں آگ لگی شاید بجی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اور بہت کچھ جو ہے وہ تباہ ہو گیا اس کے بعد پھر اس میں سنگ مرمر کی ٹائل لگائی گئی اور اب اس کا جو فرش ہے وہ سنگ مرمر کا ہے یعنی اگر ست ستر سے پہلے آتے تو شاید لکڑی کا فرش ملتا جو کہ پرانے عمارتوں کا خاصہ رہا ہے کیونکہ سردی میں لکڑی خراب نہیں ہوتی یہ سمنٹ اور سنگ مرمر کے سلے یہ خراب ہو جاتی ہیں اسی لیے عام طور پر تھنڈے اور سرد علاقوں میں لکڑی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے امریکہ برطانیہ اور دوسرے ممالک میں تو یہاں بھی پشاور میں بھی تھنڈ زیادہ پڑتی تھی اس لیے یہاں بھی لکڑی کا استعمال کیا گیا مقبرے سے واش ٹاور واش ٹاور سے ملٹری ہیڈکورٹر ملٹری ہیڈکورٹر سے ہسپٹل اور ہسپٹل سے چرچ میں کنورٹ ہونے والے اس مقبرے کے دروازے پر میں کھڑا ہوں میرے ساتھ ہے پرکاش رائح صاحب یہ آپ اسے کیوریٹر کہلیں یہاں کا مندزم کہلیں انشارج کہلیں لیکن ان کی ذمہ داری لکائی گئی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی ضروری معلومات جو مقبرے کے اندر کی ہیں وہ فراہم کریں تو پرکاش صاحب تھوڑی بہت ہسٹری میں نے اس کی بتائی ہے اب باقی کام جائے وہ آپ نے بتانا ہے کہ اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں آئیے جی اندر چلتے ہیں یہ جو ٹیبلٹ ہے یہ ملکہ برطانیہ کی طرف سے جو ہے وہ آئی تھی ملکہ وکٹوریا کی طرف سے اور انہوں نے جب یہ کور آف گائیڈز یہاں قائم ہوئی ہے تو انہوں نے باقی علا یہ ایک ٹیبلٹ بجوائی تھی جس میں اس کی تاریخ بھی لکھئے کہ چودہ دسمبر اٹھارہ سو چھالیس کو پشاور میں لیٹنینٹ ایچ بی لمسڈن ہو یوز دس برج ایز ہیڈکوارٹرز بوت ان ہیز ملٹری اینڈ سیول کپیسٹی دورنگ دا ایئرز ایٹین فورٹی نائن تو ایٹین کفٹی ون تو یہ اس کی ایک اکنالیجمنٹ ہے جو ملکہ برطانیہ کی طرف سے کی گئی تھی اور یہ اوپر ٹیبلٹ لگی ہوئی یہ کرسٹ ہے جو کور آف گائیڈ کا کرسٹ تھا یہ وہ کرسٹ لگا ہوا ہے ایسٹرا کیسٹرا تو پرکاہ صاحب اگر میں کہیں کوئی غلطی کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا اچھا یہاں ہیری لیمسٹن کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی چلے آئیے اندر چلتے ہیں اچھا جی اچھا یہاں میں ایک چیز اور بتا دوں کہ جب ہری لیمسٹن نے یہاں رہائش اکتیار کی تو مجھے نہیں پتا کہ میرا خیال اس وقت قبر تھی فرقاہ صاحب یہاں پر جی بالکل تھی اچھا تو قبر کو ڈیمالش کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر رہائشی مقاصد کیلئے اس کو جو ہے وہ کیا گیا اچھا یہ تصویروں کے بارے ہمیں بتائیں یہ انیس سو ساتھ کی ایک تصویر لگی ہوئی ہے یہاں کدھر سے شروع کر رہے ہیں ہم نے یہاں سے یہاں سے شروع کر رہے یہ ایک تصویر ہے میرا ذاتی خیال یہ کہ یہ ڈاکٹر آرثر لنکاسٹر تو نہیں ہے اس کی وجہ یہ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے لگتا یہی ہے کہ شاید وہ علاج مال جا ٹھیک ہے ایسے ہی ہے چلیں یہ انیس سو ساتھ کی ایک تصویر ہے یہ تصویر کر رکھے اسی امارت میں بنائی گئی ہے اسی امارت میں بنائی گئی ہے اسی امارت کے فرنٹ پر تصویر بنی ہوئی ہے یہ انیس سو گیارہ کی ایک تصویر ہے اس میں بھی جو ہے وہ بڑی ڈیگریٹریز بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ایک تصویر انیس سو ستر کی ہے یہ چیپل کے سامنے جو لون ہے یہ وہاں تصویر لی گئی ہے یہ بھی چیپل کا فرنٹ ہے بتا دے جی مائی پر یہ لگا ہوا ہے آچھا چلے یہ ہمارے دائیوسس صاحب پشاور کے جو ہیں یہ ہیڈ ہے ہمارے سرشواس پیٹرز یہ ہمارے بشف صاحب ہیں چرشاہ پاکستان کے جناب دائیوسس چرشاہ پاکستان ٹھیک اس تصویر کے بارے میں بتائیے انیس سو بیس میں یہ تصویر لی گئی ہے یہ سامنے چیپل کے لان ہے یہ وہاں پہ پیٹھنے کی یہ انیس سو اکسٹ یہ چیپل کا بیک سائیڈ ہے انیس سو اکسٹ ٹھیک یہ بھی چیپل کا نیچے سٹیلز ہیں یہاں پہ تاکہ سن بھی نظر آئے نینڈین سکسٹی ایٹ پہ تصویر لی گئی ہے اچھا یہ ایک جو ہے وہ برخل ہے شاید جو علاج مولجی کیلئے خواتین آتی رہی ہیں یہ جو جب شروع کیا گیا تھا یہ ہسپٹل تو یہ اس دور کی تصویر ہے یعنی نائنٹیز کا شروع آپ کہہ سکتے ہیں نائنٹیز کے شروع میں یہ تصویر تھی یہ ہے جو بیک سائیڈ پہ ہے ڈاکٹر آرثر یہ ہے جی ڈاکٹر آرثر لنکاسٹر جنہوں نے اس سارے مشن کی بنیاد رکھی اور آج یہ ایک چھوٹا سا ایک میڈیکل مشن ایک بہت بڑے ہسپٹل کی شکل اختیار کر چکا ہے یہ بھی اسی دور کی تصویریں ہیں اسی دور کی تصویریں ہیں جو پیشنٹ آیا کرتی تھے یہ بھی آگے بھی میں خلب ہوئی ہے اس ہسپٹل نے پشاور شہر میں رہنے والوں کی بہت خدمت کی جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں یہ ہسپٹل کی ضروریت مطلب امارت ہسپٹل کی ضروریت یہ ناکاپی ہو گئی یہ دوہزار تئیس کی تصویر ہے وزٹ مشن ہسپٹل پشاور لیفٹویڈنٹ جنرل سردار حسن ازرحیاد مرحل اور کمانڈر تھے اس وقت غالباً ویڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر نوید آصف آئی سپیشلسٹ آج جیسے مائی دوہزار تئیس میں دوہزار تئیس میں دوہزار دوہزار تئیس میں اس کی نئے سرے سے جو ہے وہ اپنا رینویشن کی گئی اور اس طرح اینویشن کے سہرہ جاتا ہے اور اس ایکسیدنسی لیفٹویڈنٹ جنرل سردار حسن ازرحیاد دسمبر دوہزار بائیس سے اپنار دوہزار تئیس تک یہاں کے کور کمانڈر تھے پشاور کے اور یہ بھی پرانے دور کی کچھ تصفیریں لگی ہوئی ہیں یہ ہیں جی اس کے جو کرتا دھرتا آپ کہہ سکتے ہیں ہیری لیمسٹن جنہوں نے کور آف گائیڈز کی بنیاد رکھی اور کور آف گائیڈز جو ہے وہ آج بھی پاکستان کی بڑی قابل فخر ریجمنٹ ہے اس کو جتنا کلوز کر کے دکھا سکتے ہیں دکھائیے جی یہ سر ہیری لیمسٹن جو اس طرح لیفٹویڈنٹ تھے اور بعد میں نے سر کا خطاب بھی ملا چلے لیمسٹن یہ اوپیڈی نے اس ٹائم میں جو فیشنٹ آئے کرتے تھے آج جی آج کل کی اوپیڈیز تو بڑی جدید ہو گئی ہوئی ہیں کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہوئی ہیں اور کمپیوٹر سے باقاعدہ پرشیاں نکلتی ہیں لیکن یہ اس زمانے کی اوپیڈی ہے نائنٹیز کے شروع کی اوپیڈی تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب کتنی تبدیلی آگئی ہے لیکن اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ خوش تھے آج کل سسٹم تیز ہو گیا ہے لیکن لوگوں کی چیروں پر وہ تمانیت نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی جو اتمنان پہلے ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے مقبرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے نیچے والا پورشن نیچے والا حصہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ یادگرد تصویروں سے مزین ہے اور جو عبادت کا ہے وہ اس کے اوپری حصے میں ہے یعنی وہ حصہ جو کسی زمانے میں گمبج ہوا کرتا تھا اس کو چھت لگا کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اب ہم چل رہے ہیں اوپر شپل میں یعنی عبادت کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ عبادت گاہ جی شپل یہ جو باکس ہے جو اس کے اوپر لکھاوا ہے لکھاوا ہے افغان چرچ مشن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باکس بہت پرانا ہے تو اس میں کچھ چندہ ڈالتے تھے کیا کرتے تھے چندہ 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 ڈالا جاتا تھا جی اس میں مسیحی عبادت میں چونکہ موسک ایک بنیادی کردارہ دا کرتا ہے اور یہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پرانے موسک کی چیزیں وہ رکھی ہوئی ہیں دھول گیاں مگر ہے کیونکہ اب تو سسٹم نئے آگئے ہیں لیکن یہ پرانے دور کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں سے خطبہ دیا جاتا ہے واز اس کو کہتے ہیں اوکے ٹھیک یہ دکھائیے جی اس کا ایک ویو لے لیں اس کا یہاں عبادت ہوتی ہے ابھی ہر سنڈے یہ بارننگ میں بھی ہوتی ہے یہ جو ہسپیٹل ہے اب بھی چرچ کے انڈر ہے تو یہ سرکاری ہسپیٹل کاؤنٹ نہیں ہوتا پرائیویٹ ہسپیٹل ہے تو اس کی کوئی فیس ہو جا رہا ہے یا نومینل ہے یا زیادہ ہے نورمل فیس ہے اوکے اچھا یہ جو بیلڈنگ جو پہلے ملیٹری ہیڈکوارٹر تھی یہ اتیہ کر دی گئی تھی یا کیا کیا گیا تھا کچھ اس کے بارے میں پتا ہے نہیں پتا ہے یہ امارت جو ہے وہ میں نے بتایا نا کہ پہلے جو فوجی ہیڈکوارٹر تھی لیکن جب ڈکٹر لکاستر آئے افغان مشن کے حوالے سے اور پھر جو ہے وہ یہ امارت طبیب مقاصد کے لیے توفتن دے دی گئی تھی پرکاش یہاں چودہ پندرہ سال سے ہیں اور یہ ہسٹری ظاہر سی بات ہے ڈیڑھ صدی سے زیادہ پرانی ہیں تو ڈیڑھ صدی پرانا بندہ تو ہمیں کوئی نہیں ملا جس سے ہم یہ پوچھ سکتے لیکن یہ کہ تاریخ میں سب کچھ محفوظ ہے کہ یہ کیسے جو ہے وہ مقبرے سے یہ سارا کچھ چلا یہ ہسپیٹل مشن ہسپیٹل اب چرچ کے زیر انتظام ہے اور چرچ ہی جو ہے وہ اس کو منڈین کرتا ہے اسے چلاتا ہے اور یہ جو ہسپیٹل کی جتنے اچھا اس کے اخراجات جو ہے وہ وہ کیسے پورے ہوتے ہیں ہسپیٹل کے یہ ہسپیٹل ہی جو وہاں یہاں پہ انکم ہوتی ہے اس کے ذریعے ہوتا ہے اچھا اسی کے ذریعے ہوتا ہے مطلب اتنا سوفیشنٹ ہوتا ہے جی بلکل ہے مطلب یہ کہ اب اسے کسی مالی مدد کی ضرورت نہیں نہ سرکاری طور پر نہ سرکاری طور پر بلکہ جو مریض یہاں آتے ہیں انہیں کی فیس کہہ لیں رکھی گئی ہے جب ٹیسٹوں مقارن کی قیمت ہے اسی سے اس کے اخراجات پورے ہوتے ہیں چلتے چلتے ایک بات ضرور کہوں گا کہ خاکی وردی کی جائے پیدائش ہونے کا احزاز اپنی جگہ اس کی خوشی اپنی جگہ لیکن اس کا دکھ بہرحال ہے کہ ایک مسلمان گورنر کے مقبرے کو نہ صرف ختم کر دیا گیا اس کی قبر کو مندم کر دیا گیا بلکہ وہاں ایک انگریز افسر کہہ رہنے کا بندوبست کیا گیا اور اسے رہائشگاہ میں تبدیل کر دیا گیا اور جب انگریز چلے گئے تو بھی حکومت پاکستان نے یا جو پاکستان کے سرکاری ادارے اس کے ذمہ دار تھے انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی اس مقبرے کو بحال کرنے کی بلکہ ایک مسلمان کے مقبرے کو چپر میں تبدیل کر دیا گیا اب وہاں عبادت ہوتی ہے اور مطلب عیسائیوں کی عبادت ہوتی ہے اور مشن ہسپیٹل کے پاس یہ ہے تو یہ اعزاز بہرحال اس مقبرے کو ہے کہ یہاں خاکی وردی نے جنم دیا خاکی یونی فارم نے جنم دیا لیکن یہ دکھ بہرحال اپنی جگہ ہے کہ اس خاکی وردی کی وجہ سے یا اس کے جنم قدے کی وجہ سے ایک مسلمان گورنر کا مقبرہ آج ایک چپل کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے لوگ آج بھی خاکی وردی کو بہت رشت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں کسی سکول کے بچے سے پوچھا جائے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو تو اگر دس لوگوں بچوں سے پوچھا جائے تو کم از کم ممیم سے چھے یہ کہیں گے کہ ہم فوج میں جانا چاہتے ہیں خاکی وردی پہننا چاہتے ہیں خاکی وردی کا اپنا ایک ایک عزت ہے ایک مقام ہے پاکستان آرمی آج بھی اپنے فارمل یونی فارم کی طور پر اسی خاکی وردی کو استعمال کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک کومبٹ یونی فارم بھی استعمال ہوتا ہے یوں کہلے کیموفلاج یونی فارم جس پر جو ہے وہ دبے بنے ہوتے ہیں اس کیموفلاج یونی فارم کو بھی زمین کی رنگت کے حساب سے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے انیس سو پندرہ میں یہ یونی فارم متعارف ہوا تھا اور اس کا کیموفلاج نام جو ہے وہ بھی فرانس سے آیا تھا کیونکہ یہ فرانس کی طرف سے یہ کیموفلاج یونی فارم انٹروڈیوس کروایا گیا تھا اور اس کا جو مطلب ہے وہ ہے سٹیج پر جانے کے لیے میک اپ کرنا یعنی کیموفلاج کا مطلب روح کہہ لیں تو کیموفلاج سے جو فوجی ہیں وہ جھاڑیوں میں چپ جاتے ہیں درختوں کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ کیموفلاج یونی فارم بیسیکلی آن گراؤنڈ یونی فارم کہلاتا ہے یعنی لڑائی کے لیے یا جھڑپوں میں استعمال ہوتا ہے ورنہ وہی خاکی یونی فارم جس کی پیدا ہونے کی جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ میرے سامنے ایک ٹیبلٹ لگی ہوئی ہے چیپل مشن ہسٹیل When you are of of it into a double story structure in which the first story was use as the Guide's Mess Peshawar is known as the British birthplace of Khaki uniform as the cops of Guide choose Khaki to be the color of their uniform which was later adopted by entire British Army abandoning the traditional Scarlet uniform or red coats Mission Hospital was established in 1904 in the ground below the Burj it served as a smallpox ward at one time in 1926 چلنہ رہے ہیں۔ وہ سلسلی اچھی طور پر آہربار کے دارے لاتے ڈالیں۔ موم لککہ آیچانکہ ہے۔ مجھے پشارہ پشارہ میں ایک تاہfocused۔ اس بودی ویدی بڑا دیارت ہے اس مجھے پشارہ پیشان کے دویر۔ مجھے رہیار پشارہ خصواتر کیا لٹنگ جنرال آسان از رجاب، میٹرا جنرال آمکھر، حیرات آسم تاہیار پیشاند، ملٹری کماندر گارہ، کور آف گائیڈز اکیس مارچ دو ہزار تیس کور آف گائیڈز نے اتنی شورت حاصل کی کہ باقاعدہ اس پر جو ہے وہ نوویل لکھے گئے اس نوویل کے ایک کریکٹر جو رائٹر تھے آہ میسٹر کائے وہ جنرل زیاہ الحق کے دور میں انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور جنرل زیاہ الحق نے ان کی میزوانی اس لیے بھی کی کہ جنرل زیاہ الحق کا تعلق خود بھی کور آف گائیڈز سے تھا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس جگہ پر آیا جہاں جہاں سے خاکی یونی فارم نے جنم لیا یہ اس کی جنم بھومی ہے اس توسط سے میں ڈاکٹر علی جان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ ممکن بنایا کہ میں یہاں پرشابر مشن ہسپیٹل آ کر یہ ویلاغ کر سکوں گا ڈاکٹر نوید آصف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو اس ہسپیٹل کے ڈائریکٹر ہیں اور انہوں نے بطور خاص اسے میرے لیے کھلوایا اور مجھے اجازت دی کہ میں اس کا ویلاغ کر سکوں میں اپنے جو ویورز ہیں ان سے ایک گزارش ضرور کروں گا اگر آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں یا آپ کے علاقے میں کوئی تاریخی امارت ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیے میں آپ کے شہر آنے کو تیار ہوں آپ کے گاؤں آنے کو تیار ہوں آتاکہ میں اس کا ویلاغ بنا کر دنیا کو بتا سکوں کہ ہمارے پاس کون کون سا تاریخی فرصہ موجود ہے پاک فوج کے اس وسطے سے مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ویلاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ